اس میں خواہش ہوئے جو بھی ہوئے تم بھی ایسے ہی چاہتی تھی تم سے کم ہی چاہتی تھی میں نے تو اپنے کمنے کی وجہ سے نے کمنے کی وجہ سے اب نئے گھر میں امہ اببہ سمیت رہنا ہی کمنے میں اور کرنا اپنے علیہ دہ پڑھنے کی خواہش پوری اور بڑھنا پڑھا کیا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ہم کیا کریں گے یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا مریم میں کیا سوچتی تم کونسا اچھا سوچ رہی تھی تم ہی نباب ڈالایا تھا نا مجھے اس کے خلاف ونہ مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کچھ کرنے کی میں نے شیو مونیوں سارا تم خود اسے وہاں سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ میں تمہارے کمنے سے نکلوں اور تم اپنے کمنے میں ڈسکو ڈانس کر سکو انچوچی آواز میں میوزک سن سکو اب سارے کا سارا ملپا مجھ پر ڈال لیا ارے ارے زادہ بچی منو میری برین بوشنگ کر کے مجھے سنا رہیوں باتیں بس کر دو تم دونوں بس کر دو یہ لڑنا چاگڑنا اب یہ سوچو کہ آئندہ کرنا کیا ہے ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہیو سنم چلو ملکے سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہاں سوچو سوچو اچھی والی زندگی گزر ہی تھی ہماری تم دونوں کی وجہ سے نا میں میں اتنا پیارا کرچڑ کے جانا پڑے گا ہمیں کیا بتا تھا سنم یہ سب ہو جائے گا آشربائی اتنے بھی برے نہیں تھے اچھا اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو یہاں نہیں کی بچے پہلی دفع میں کئی اور چل جاتے وہ تمہیں تو ان سے خدا واسطے کا بہر ہے ہاں ٹھیک کہہ رہیو یہ اس کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنا رہی تھی آشربائی نے نا بلکل ٹھیک پیسلا کیا ہے تم دونوں کی زور زبردستی سے ہی نا بھاگ جانے میں ہی سمجھداری ہے میسے ایک بات تو بتاؤ اب میرے کوکنگ چینل کا کیا ہوگا میں نے اتنے ہی ڈشیز کہاں اور کیسے بناوں گی ہنسلا رکھے میں ڈاکٹر ہوں علاج کر رہی ہوں آپ کا جے جیسے پہلے کیا تھا اچھا نا بار بار جتا ہے تو نہیں ساری بولا تو تھا اور ہمیں تھوڑی پتا تھا یہ سب ہو جائے گا ہم نے ارادہ تم تو نہیں کیا تھا جی ابھی ارادہ نہیں تھا اگر ارادہ ہوتا تو بتانی کیا کچھ کر جاتا تھا تم دون ایسی کونسی ناراضی ہوگی یہ سمرہ بیگم کہ آپ اور آپ کی بہن ہتے سے ہی اکھڑے جا رہے ہیں آپ لوگ نے جو کام کیا ہے نا وہ قابلیں معافی نہیں ہے بیگ ساپ بس سب فیصلہ ہو گیا ہے اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارے فیصلہ ہی ہویا ہے نا کوئی پتھر پر پڑی لکیر تھوڑی ہے جو میٹی نہیں سکتی آپ اپنی آپ اجان کو سمجھائیں وہ سمجھ جائیں گی چھو میں نے بھی تو آپ لوگ کو بہت سمجھایا تھا سمجھے آپ لوگ تو بس ہو گیا نا اب کیا کریں وہ وقت تو دوبارہ آ نہیں سکتا مکان کا بندو بس ہو گی شابہ آفرین ہے ارے اتنی دیر سے یہی تو سمجھائے جا رہے ہیں کہ گھر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہاں رہنا مشکل ہے کیوں دوسرے مکان میں ہم کوئی نئے طریقے سے رہیں گے جیسے ابھی رہ رہے ہیں ویسے رہیں گے نا مرا بیگم آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھ رہی ہیں میں آپ کی ساری باتیں سمجھ رہی ہیں بیگ ساب سب ارے سمجھتی ہیں تو جانتے پوچھتے ہیں ایسی بات کہے کیوں رہی ہیں پتہ تو ہے آپ کو کہ وہ دکانوں کے قرائے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آمدرنی کا ذریعہ نہیں ہے یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا جب باپ بیٹیوں کو ہری ہری سوچ رہی تھی ارے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہم جا کے آپ کے لادلے بھانجے کو خود جا کر لے آکھیں اس کو آنا ہوتا نا جب میں گئی تھی اسی وقت آ جاتا بات اب بہت دور تک جا چکی ہے اس کا مطلب ہے اب ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا موسیقی 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 اببا کوئی انتظام ہوا آری محلے محلے دیکھ لیے گا کوئی بھی رہنے کے قابل میں تو اب با کسی دوستیار سے پوچھ لیتے ہیں نا جب برا وقت ہونا ہے بیٹا تو نہ کوئی دوست ملتا ہے نہ کوئی یار ہے سنم مریم کائن ہاں ہاں کالیج گئی ہوگی پرے میری اکل من بیٹی ہمارے ملک میں شاید ادوار کو چھٹی ہوتی ہے اٹھخ کنے چھٹی پہ ہاہے کی تقالیج کانی کرسکان کرسکی رکھ گیا ہمارے ملک میں شوں گیا احیر بھائی ہمارے ملکے کہ کون ہے کون کون ہر ہر و Grace عشون دعا آپ کے بناہت ہونٹ آپ کے بناہی بہت ہاتھ آپ بہت زیادہ خوش اللہ آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا تم کیسے ہوں بس صاحب کی دعا ہے اللہ جان آپ ٹھیک ہے بھئی تمہارے آنے سے پہلے تو بلکل ٹھیک نہیں تھے لیکن اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہوں تو کسی ڈاکٹر کو چیک کروالے نہ تھا ارے بیٹا ان کی بیماری جو ہے نا تمہارے آتے اوڑنچو ہو گئی دیکھا آپ کے جانے کے بعد سب کیسے اداست ہیں بیٹا تمہارے جدائی نے تو ہلا کر رنگ دیا تھا میں ارے مریم اور سنم جاؤ جا کے بھائی کے لیے کھانے کا انتظام کرو جاؤ بھائی کالا بلید رہنے دے کیسے رہنے دے بیٹا تمہارے ہو تمہارے نے تو پکانا پڑے گانا کانا جاؤ مریم جا کے تم مٹر فلاو بنا لو اور تم دم کا قیمہ سارا کمی اٹھا لینا ہے اور میں جاہتر لالو بنگالی سے مچھلی لے گر آتا ہوں آپ مسائلہ دے یار کر رہے ہیں آپ رہنے دے نا اے کیوں رہنے دے بھی مشکلوں سے تو یہ ہاتھ آتے ہیں جائے جائے لے کر آجے چلو دی جائے جا فرم چندی سے کل آچھا میرا بچہ ہے پس کچھ دی تمہارے پر خیر بہت اداس ہو گئی تھی مجھے تم سے یہ اوید بلکل بھی نہیں تھی مریم جانتی ہوں تم نے یہ کیوں کیا تم جانتی ہوں تم نے اچھا نہیں کیا اب اتنا بھی برا نہیں کیا چھاڑ اتنا سب کچھ کیا تھا ہم نے اس کے بعد تم نے ہار مان لی اس میں ہماری جیت ہے سارا دیکھو پہلے گھر میں کتنی پریشانی اور بیشینی سی تھی اب سب ٹھیک ہو گیا پیسے وہ بھی نہایت ڈھیڈ انسان ہے اتنا سب کچھ کر کے بیزت کر کے ہم نے اسے گھر سے نکالا پھر میں اٹھا کے واپس آ گیا آہستہ بولو کہیں وہ سن نہ لے سنتے تو سن لے میری بلا سے ڈر کیوں میں اس سے سارا ہم اس کے واپس آ جانے سے کتنے بڑے نقصان سے بچے ہمیں گھر چھوڑنا پڑتا دربدر ہونا پڑتا اس کے آ جانے سے ہمیں گھر بھی چھوڑنا نہیں پڑا اور تمہیں پتہ گھر سے باہر جانے میں جو زلالت تھی اس سے بچ گئے ہم یار اس سے بڑی خوشی کی بات ہوں اور کیا ہوگی کچھ نہیں ہوتا مریم اببہ ایک دن گھر دیکھتے دوسرے دن ہم شفت بھی ہو جاتے کرایا کون بڑتا یار نانابو کی دکانے ہیں نابو کے پاس وہاں سے کر دیتے کچھ نہ کچھ اور ہم کھاتے کاؤ سے مجھے نہیں پتا لیکن ساری گلتی تمہاری ہے نہ تم اسے منانے جاتی نہ وہ واپس آتا گھر سے دور رہتا ہے نا تو پتہ چلتی ہی گھر کی اے میں باہر تھوڑے کھاتا تو پتہ چلتا یا تو ہم چوبیس گھنٹے اس کے نوکر میں نیوے تھے ایسا کچھ نہیں ہے یار وہ ہم سب کو اپنا سمجھ دار اور اگر اس سے اپنا سمجھ کر ہم تھوڑا سا پیار کر لیں جس میں کوئی حرصتوں نہیں چھا پیار دکھان ہے تم نے اسے ہاں چھتا پیار میں صرف ایک بات کر رہی ہوں دیکھا دیکھا اسے کوئی فائدہ نظر آیا تو ہی وہ واپس آیا نا وہ مان کھا رہا تھا اتنی منتوں اور مشکلوں سے منع کر لائی اسے تو میڈم تم نے اسے کیا کہ دیا جو وہ دوڑا چلا آیا میں نے اسے کہا تھا اب ہم میں سے تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا اور ہم میں سے کوئی شرارت بھی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ اور وہ اتنے بھی خوش ہو گیا ہاں ایک اور بات بھی کہی تھی اور ایسا کیا کہ دیا آپ نے مریم کہ سارا نے مجھے سوری کہہ کر بیجا ہے اس کے پاس حد ہے مریم پھر کب بنا رہی ہو اپنے یوٹیوب شرارت میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی آپ جب کہیں کام تمہارا آپ نے مریم انتظار کر رہے گا میں آپ کے پہلے کافی اداس ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ نا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ایک اور سا مشکلی کام ہو مشکل ہے نا اب میں کیامرہ پکڑوں یا میں ڈش بناوں سب سے پہلے کیا ڈش بنا ہو انڈوں والا ہوں میں تم رہنے دو کیوں شاہر لوگ اچھے شہر سے کچھ اچھی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو بچپن میں بچوں کو بتا ہوتا ہے انڈا کیسے بنانے ہاں وہ واقعی پیدا ہونے والا بچہ آشیر میں بہت چھوٹا نہیں ہوتا نننا مننا سا اس کو انڈا کیسے بنانے آتا ہوگا یہ تو بہنے بس ہو نہیں ہے اس میں بھی یہ جوٹ گڑا ہے نا بہت ہی کوئی چالاک اور چالباز قسم کا انسان ہے وہ تمہیں گیسے بتا اس کی مرضی نا کہ آئندہ پیدا ہونے والے جو بھی بچے ہوں ہم انہیں گود میں اٹھانے کی بجائے سیدھا آپ کچن میں جونگ دیں تاکہ وہ بچہ اپنا بچپن انجوائی نہ کر سکے چھو صحیح کہہ رہی ہوں نا میں آہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو پھر کیا کیا لے اوملیٹی بنا لو دیکھ لو یہ لے آپ کی چاہے پی نہیں ہو تو پی جے اور آگے بھی اگر آپ کو کسی چیز لی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے وکم جاری کر سکتی کیونکہ آپ کی خالہ انیا آپ کی ساری ذمہ داری میرے سر پر تھوپتی ہے ویسے آپ نے ہماری اممہ کو ایسا کیا گھول کے پیلایا جو وہ اپنی سگی اعلات سے زیادہ آپ کو سمجھتی ہیں سارا مجھے بھی بتاؤ نا یہ گھول کے پیلانے والی چیز کہاں سے ملتی ہے جس کو پینے سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اپنے آشربھائی سے ہی پوچھ لو سارا ہوں اور ہی اوکے ان کو ٹھیک مجھے کیا ہون ہے چائے پینے آپ کئی تھنڈی ہو گئی تو پھر مجھ پہل جام لگا دیں گے کہ میں نے آپ کو تھنڈی چائے تھی تھی آشربھائی آئیڈیا کیوں نہ میں اپنے چینل کا آگاز چائے بنانے سے کر لوں یہ تو مشکل ہے نا چھوٹے بچوں کو بنانا بھی نہیں آتی ہوگی بنانا نہیں آتی مگر پینا تو آتی ہے نا تمہیں اور ہی کر لینے بات بھی اتنے ایڈی ٹوپ کس بات کا ہے اے آپ اسے چھوڑیں نا یہ تو پاگل ہے پاگل لگتی تو نہیں ہے آپ اسے چھوڑیں نا آپ مجھے یہ بتائیں چائے بنانے سے آگاز کر لوں اپنے چینل کا یہ بھی بتائیں نا سونف والی بناوں کی لائچی والی دیکھ لو کیا ہو جاتا ہے ان دونے تو موسیقی 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 میرا بدماش بیٹا اب ایسا بھی بدماش نیو موم اتنے سادہ بھی نہیں آؤ آکے بیٹھو میرے پاس سادہ تو آپ کیا بڑا بیٹھو اس میں کوئی شک نہیں ہے بسے اور اسی سادہ پن کا خمیازہ بگت رہا ہو دیکھو سالات اپنی زبان کو نا لگام دیا کرو تو میں خود نہیں بتا کہ تم بول کیا رہے ہوتے ہو بہن سچ ہمیشہ نا کروا ہوتا اب سچ پوچھیں تو مجھے نا بھائی پہ کبھی کبھی بہت ترساد فکر نہ کرو میں جلد اس کی شادی کروانے والی ہیں لڑکی تو آپ کو مل نہیں رہی شادی اس کی قصے کروانے والی ہیں ڈھونڈ رہی ہوں نا مل جائے گی اب کہاں جا رہے ہو تم مام میں قریب دکان تک جا رہا ہوں آپ کو کچھ مانگوانا ہے نئی مجھے کچھ نہیں مانگوانا میری پوری بات سنتے جاؤ جی مجھے کچھ نہیں مانگوانا بس ساتھ خیر خیریت سے تم واپس آ جاؤ اور خبردار کسی سے کوئی جھگڑا کیا تم نے تو اوکے مام اسے بیٹی کی شادی کے لیے wish you all the best مجھے کچھ آپ کو جندی لڑکی مل جائے گی بائی بہجی اگر آپ بولیں تو سنگل بابو کے لیے دوسرا رشتہ دکھاؤں آپ کو یہ جو بات تم نے اپنے مو سے نکالی ہے نا خدا کے لیے دوبارہ اپنے مو میں ڈال لیوں تم تو جس راستے پر لے کر جاؤں گی نا میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی وہاں پر میری توبہ لیکن بہجی دیکھیں نا پانچے اوگلیاں برابر تھوڑی نہ ہوتی ہیں اوگلیاں کو مارو گولی میں نے اسی جگہ پرشتہ ہی نہیں کرنا اب آپ نہ صرف اس بابے کی وردہ سے کہہ رہی ہیں آپ نے صرف اس بابے کو ہی دیکھا ہے نا جیسا بابا ایسی اس کی اولاد ادھر آپ نے ڈاکٹر بی بی کو دیکھتی ہوتا نا تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کہتی باچی وہ لڑکی سچوچ ڈاکٹر بن رہی ہے نا تو اس کو بولو کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا علاج کرے خاص کر کے اپنے پاگل بڑھے باپ کا اچھا نا باجی غصہ نہیں ہو نا اگر بابے کئی مسئلہ ہے اس کا حل نکال لیتے وہ کیا؟ بھئی دیکھیں ڈاکٹر بی بی یہاں پہ جب شادی ہو کر آئیں گی تو اکیلے آئیں گی نا وہ تو ساتھ نہیں آئے گا نا ہاں یہ تو ہے تو پھر جب ڈاکٹر بی بی کا دل چاہے گا تو وہ جا کے مل آیا کریں گی بابے کی کیا ٹینشن ہے؟ توبہ توبہ میں تو اس بٹھے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے اب جاں نا کام کر ساری آشور ساری دیکھیں ساری آشور ساری آشور جلدی تم کاؤ گی بھائر میں جاؤ جلدی کھڑو دیکھو تم ایک ہی کھالو نئی نابی بننے دو یہ تو ہو گئے میرے لئے تمہارے لئے بنماؤں میں کھڑا ہوں کیوں یہ تو سارے میں ہی کھاؤ گی جلدی دو سارا موسیقی اچھا ہو گیا یاڑ یہ تو میرے لئے تمہارے لئے بچے گا ہی نہیں بچے گی اچھا بس کرو چھوڑ دو پلید آہا بے سو پہ چھوڑٹا ملے گا جی میرے جاڑ ایک اٹھرے لئے مریم نہیں اب جلدی کرلے ایک منڈ ایک سو رو پہ باجی دے میں آپ کو دے دو باجی پیسے دے 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 پیس میں نے بائی کو دے دے ہاں ہاں پیسے دو دو لو لو بھائی میں پیسے گھر جا کے بچوڑ دوں ہے پھر آرے باجی کیا بات ہے بھلا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اگر پیسے نہیں دے تو یہاں کھانے کیوں آئے بھائی بولا نا پیسے گھر جا کے بچوڑ دیوں پس اول بات کرنے کی ضرطی ہے سو سے سو اور روپے ہی تو ہے مو پہ ماریں گے تمہارے جو تھی بکواس کر رہا ہوں چاہے مو پہ مارتا ہوں لیکن دے دو میں نے بھائی کو دے دے آچھا بات سن کتنے پیسے ان کے ایک سو آپ کا سو ان کے ملا کے سور ٹون ٹھول ہاں تو ٹھیک ہے جو میرے والے سو ہیں وہ کٹ لو ان کے چلو دے رہا ہے نا کچھ دے دیس کے پیسے لینے کی چلو دے دو رو تم گھل دو پکا سہانا ہو جلدی کر لو بھائی تفہی چلو چلو یہ ختم کرو چلو یہاں سہ چلو چلتے ہیں جو چلتے ہیں ٹھیک 간 میں بہر بڑے در کیا بہے کیوں لیکھیاں گئی اب تمہارے بڑی تروا میں نے کیا کیا اس نے دے تو دیا insecure چلو روپے نہیں لینے دو ہوتا اس ان کے پیسے اچھا تم کیسے چاہنگی اس کو还تاں ٹون ٹھول ہوگی اس ہے اچھی طرح جانتے باس ہے کیونکہ ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے آئے دن کسی نہ کسی نہ اس پڑھے ہوتے ہوں اس کے شاہ اوہ یہ تو مجھے نہیں پتہ تھا تم اب ایسے کہیں بھی رکھ جاتی ہو تو کیا ہوا یار میں سے گولگاپیں مزے گے تھے ہاں لیتی تمہیں آؤ یہاں سے ارے کہاں چلے گے تھے تم لوگ وہ لائبری تو میں لے کے جات ہو رہا تھا وہ آپ کی شرٹ پہ چائے گر گئی نا تو مجھے لگا آپ ناراض ہو یہ بھی کوئی ناراض ہونے والی بات ہے بلا میرا یقین کریں سارا نے جان پوچھ کر آپ پر چائے نہیں گرائی تھی موسیقی موسیقی